پی اے ایف ٹریننگ ایر بیس میہ والی پر کامبنگ این کلیرنس آپریشن مکمل ہو چکا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق تمام نو دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے پاک فضائیہ کے کسی بھی اساسے کو نقصان نہیں پہنچا پاک فوج مادر وطن کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار ہے میہ والی ایر بیس پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام ہو چکا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فضائیہ کے کسی بھی اساسے کو نقصان نہیں پہنچا ہے پاک فوج مادر وطن کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار ہے آپ کو بتا رہی ہیں کہ پی اے ایف ٹریننگ ایر بیس میہ والی پر کامبنگ این کلیرنس آپریشن مکمل ہو چکا ہے تمام نو دہشت گردوں کو بھی جہنم واصل کیا جا چکا ہے جبکہ پاک فضائیہ کے کسی بھی اساسے کو نقصان نہیں پہنچا مزید تفصیلات کے لیے جانیں گے ڈیپٹی بیورچیف اسلامباد محمد عمران سے محمد عمران بتائے گا اس آپریشن کے حوالے سے آجی بلکل لالل صبح آج جب دہشت گردوں نے میہ والی ایر بیس پاکستان پر رہی ہے جو ٹریننگ کے ایر پیز ہے وہاں پر گزنے کی کوشش کی تو سیکیورٹی فورسز پہلے سے لڑ تھی جو تین دہشت گردوں کو جنہوں نے داخل ہونے کی کوشش کی ان کو وہیں پہ نیوٹرلائز کیا گیا ان کو ہلاک کر دیا گیا اس کے بعد جو اندر دہشت گردوں کو بھی ہلاک کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ تین جو گراؤنڈڈ جہاں سے جو بلکل پاک فضائیہ کے زیرے استعمال نہیں تھے کچھ ان کو نقصان پہنچا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فیول ٹینکر تھا جو اس کو وہاں پہ نقصان پہنچا اس کے علاوہ کسی بھی بڑے ایسٹ کو یا مین ایسٹ کو یا سٹرکچر کو پاک فضائیہ کی جو بیس اہمی ہے والی میں اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان جو ہے وہ نہیں پہنچا اندہائی بربوت انداز کے انداز اور اندہائی زبردست ایفیشنٹ اسٹریٹیجی کے ساتھ یہ آپریشن کیا گیا اس لیے جلدی جو تمام کے تمام نو دہشت کرتے ان کو ہلاک کر دیئے کہ اب کسی قسم کا کوئی نقصان اس حوالے سے نہیں ہوا جو ابتدائی دلات آ رہی ہیں اس کے مطابق اس میں انین جو ہے ان کی انوالمنٹ کے حوالے سے امکانات کو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انین درجس ایجنسی راہ اس میں ملوث ہو سکتی ہے کہ ماضی کے اندر بھی وہ پاکستانی جو پاکستان کے ایسٹس ہیں خصوصی طور پر پاکستانی کے ایسٹس ان کو ٹارگٹ کرتی رہی ہے اور اس کے جو انڈی ایس کے پرانے جو اس کے آپریٹرز ہیں ان کے ساتھ مل کر یہ کاروائی کی جا سکتی ہے اور اس میں جو ہے اس بات کا بھی امکان زہد کیا جا رہا ہے کہ افغان اوریجن کے جو دہشن کرتے ہیں اب وہ اس حملے میں ملوث ہو سکتے ہیں لیکن ابھی انویسٹیگیشن جو ہے وہ شروع کی جائے گی اس کے اندر ہے اور ڈیٹیل انویسٹیگیشن کی جائے گی کس اندار سے کس طرح جہاں تک پہنچے اور جو ساری صورتحال ڈیویلپ ہوئی اس کے اندر کیا کیا آپ حامل شامل تھے لیکن جو سکسیسفول آپریشن جہاں درشی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا پاک فضائیہ کے تیاروں کو جو کہ ٹریننگ بیس ہے اور وہاں پہ جو نیولی جو انڈکٹ ہوتے ہیں جیویلپی پائلٹس جو ٹریننگ رسالپور میں مکمل ہونے کے بعد یہاں آتے ہیں اور جہازوں کے اوپر پروپر اگلا ٹریننگ کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہاں پہ میہوالی کے اندر ہوتا ہے تو اس حوالے سے جو ہے وہ وہاں پر کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا اور ابھی انویسٹیگیشن جو ہے اس کی اگلے مرحلے میں دیکھ جائے گی کہ اس خندر تمام عوامل کو جو ہے وہ زیر گوھر لائے جائے گا تمام عوامل کو زیر گوھر لائے جائے گا اچھا یہ بھی بتائے گا محمد عمران کہ یہ آپریشن پاکستان کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے اور جیسے آپ نے بتایا کہ افغان باشندے بھی اس میں ملوث ہو سکتے ہیں آج ہی بالکل اس میں افغان اور ریجن کے لوگوں کے شامل ہونے کو رول ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا جو ہماری بات ہوئی ہے وہاں پہ مختلف جو اس آپریشن کے حوالے سے جو مکمل طور پر باخبر ہیں ان سے ان کا یہ کہنا ہے کہ بھی جب انویسٹیگیشن فردر چلے گی تو بات سامنے آئے گی لیکن یہ بات ابھی رول ڈاؤٹ نہیں کی جا سکتی کہ جو لوگ یہ دیشتگر جو ہیں اور ان کے فیسلیٹیٹر اور بیٹر جو ہیں جو ان کے سہولتکار ہیں اور وہ بھی ان میں سے جو ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے کہ افغان اور ریجن کے ہو سکتے ہیں اور یہ بھی کہ یہ انڈیا اور انڈی ایس کا جو سابق انڈی ایس جو افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی تھی ان کا چونکہ ماضی کے اندر بہت زیادہ گٹ جوڑا ہے تو اس حوالے سے بھی اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ جو انڈین انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ پاکستان کے جو فلائنگ ایسٹس ہیں خصوصی طور پر پاک فضائیہ کے ان کے خلاف ماضی میں بھی دیشتگرگی کی کروائیوں میں ملوث رہی ہے یہ بھی بتائیے کہ ہمارے یہ سیکیورٹی فورسز کی بڑی کامیابی ہے ماضی میں بھی اس طرح کے کومنگ آپریشنز ہوتے رہے ہیں جسے ملک کو بچایا گیا یہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے جی بلکل ماضی میں بھی کومنگ آپریشنز ہوتے رہے ہیں اور یہ بھی ایک بڑا سکسیسفل آپریشن رہا ہے کیونکہ اگر ہم اس کی سینسٹیوٹی کا اندازہ لگائیں تو وہاں پہ ائر بیس ہے اور وہاں پہ پاک فضائیہ کے جو ہیں وہ تیارے موجود ہیں وہ دیگر ایسٹس موجود ہیں وہاں پہ نیاوالی ائر بیس میں جن کی ظاہر ہے ایک اپنی کواسٹ ہوئی ہوتی ہے اور پھر ائر بیس کے اندر اگر اس کی سمگا یہ کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی بڑا نقصان ہوتا ہے تو وہ یقیناً ایک ملک کے لیے معاشی طور پہ اور اس کے علاوہ ایک پوٹنٹ ائر فورس کے حوالے سے بھی اس میں کافی پروبلنس پیدا ہوتی ہیں لیکن اس لحاظ سے یہ ایک بہت سکسیسفل آپریشن رہا ماضی کے اندر کامرہ کے اندر بھی اٹیک مزارہ ہوئے ہیں لیکن آج جو آپریشن کیا گیا ہے سیکیورٹی فورس کی جانب سے وہ ویل کوارڈینیٹڈ تھا ویل کلین تھا اور انتہائی سکسیسفلی اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے جی پی ایف ٹریننگ ائر بیس میں حوالی پر کامبنگ اینڈ کلیرنس آپریشن مکمل کر لیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق تمام نو دائشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا اور پاک فضائیہ کے کسی بھی اساسے کو نقصان نہیں پہنچا ہے جبکہ پاک فوج مادر وطن کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار ہے آپ کو بتا رہی ہیں کہ پی ایف ٹریننگ ائر بیس میں حوالی پر کامبنگ اینڈ کلیرنگ آپریشن مکمل ہو چکا ہے اور تمام نو دائشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاک فضائیہ کے کسی بھی اساسے کو نقصان نہیں پہنچا ہے